کلام پیش کر رہا ہوں مولا حسین کی وقت رخصت اپنی بیٹی شہدادی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی اب جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس منظر کو ذرا امیجن کریں تصور کریں ہاں کہ تم جاؤ کہا اللہ جانے کہ تم جاؤ کہا اللہ جانے کہ مقتل میں رہے کس حال میں ہم اب خواب میں بابا آئے گے اب خواب میں بابا آئے گے جائے شاہ کا وہ دل دا ہوئے میری سکینہ اس طرحانہ مولا حسین نکل لے جنگ کے لیے بی بی سکینہ گلے سے لگائی ہوئی ہے میری سکینہ اس طرحانہ رونا ارے ہم جاتے ہیں مولنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا دیں کچھ دل پٹ جا سینے سے پھر باب کسی نہ بلنا نہیں سو جانا جہاں بھوپیاں کہہ دے سو جانا جہاں بھوپیاں کہہ دے جائے شاہ کا وہ زلدہ ہوئے میری سکینہ اس طرحانہ رونا میری بچینا اس طرحانہ بی بی سکینہ بہت رو رہی تھی تو بابا نے کیا بولا کہ آ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے تُو دیکھ لے چہرہ بابا کا آ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے تُو دیکھ لے چہرہ بابا کا کل ہو سکتا ہے آنا سکے پہچان چہرہ بابا کا ہم ساتھ ترانہ چھوڑیں گے ہم ساتھ ترانہ چھوڑیں گے جائے شاہ کا ہو زلدہ ہو بے میری سکینہ اس طرحانہ رو نہ میری بچینا اس طرحانہ رو اب یہ آشور کے دن سے پہلے کہا ہے تو امام حسین چھوٹی شہزادی کو کیسے سمجھاتے ہیں کیونکہ بات بات کیا ہوگا کہ بے رہنگے لشکر شام کا ہے ہر ظلم و ستم کو سہ لینا بے رہنگے لشکر شام کا ہے ہر ظلم و ستم کو سہ لینا بچنا ہے تباہ چوم سے جو تمہیں خودکار کے موتی دے دے نہ بس نہ دے علی پڑھتی رہنا بس نہ دے علی پڑھتی رہنا علی پڑھتی رہنا جائے شاہ کہو دے نہ ہو بے میری سکینہ اس طرح نہ رو نہ میری بچینہ اس طرح نہ رو نہ